ہم نے اونچا کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر اس کے تحت ایک حدیث شریف ہے حوالوں کی ضرورت نہیں یہ رما جانتے ہیں اور اگر پڑھنا کوئی چاہے تو شفاہ شریف پڑھ لو شفاہ شریف کا مطالعہ کر لو اگر پڑھنا چاہے تو درے منشور پڑھ لو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ تو مشہور حدیث شریف آپ نے سن رکھی ہے رفعنآ قرآن پاک کی آیت ہے ورفعنآ اللہ کا ذکرآکا اور اس کے تحت جو اس کی وضاحت میں قرآن شریف کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن شریف کرے اور وہ بہترین تفسیر ہے جو حدیث پاک کرے اور حدیث شریف کی دو قسمیں ایک تو وہ حدیث شریف ہے جو قولِ رسول علیہ السلام ہے اور اس کا راوی صحابی ہے نراض تو نہیں ہوگے بات طالبِ موالی آگئی بات طالبِ موالی آگئی حدیث قولِ رسول ہے فیلِ رسول ہے تقریرِ رسول ہے یہ حدیث پاک کی بہت مضبوط قسم ہے حدیث اور قولِ رسول فیلِ رسول تقریرِ رسول جب صحابی بیان کرتے تو یہ حدیث ہے اور بعد ایسی احادیث ہیں جو قولِ خدا ہے اور راوی مصطفیٰ ہے راوی رسول اللہ علیہ السلام ہے اور میں عرض کرتا ہوں دب میرے آقا فرماتے ہیں کوئی حکم کوئی اعلان کوئی مسئلہ سننے والے صدیقِ اکبر ہیں اور سننے والے ابو حریرہ ہیں مولا مرتضی علی شیرِ خدا ہیں اور ہمیں جب کتبِ حدیث شریف دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جو حدیثِ قدسی ہے اس میں یہ تو کہیں نہیں آیا کہ اللہ یوں فرماتا ہے صدیقِ اکبر نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے علی شیرِ خدا نے فرمایا اللہ یوں فرماتا ہے وہاں یہی حوالات ہے حضور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اب میں چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے اشارہ کروں گا پہنچ گئے تو ٹھیک نہیں میرا سبق ہو گیا جب حدیثِ پاک بیان ہو جسٹ مین اس کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار نے یہ حکم اعلان فرمائے جب مسئلہ بیان کیا ابو بکر صدیق دیکھ بھی رہے تھے سرکار کو دیکھ بھی رہے تھے اور اور جب میرے آقا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کو بھی جھرہ کھنگا لے نا تو پھر گبریل یہ نہیں کہہ سکتا پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو مجھے کہنا ہے کہ حدیث پاک ہو کولِ رسول ہو صحابی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور جب میرے آقا کولِ خدا بیان کرے تو مارنا پڑے گا مصطفیٰ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اللہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں حدیث پاک حدیثِ قدسی دو حدیثِ شریفہِ ماشور ایک تو یہ ہے جَعَلْتُ تَمَامَ الْإِمَانِ بِذِكْرِكَ مَعِی آپ میری طرح توجہ رکھیں جی جَعَلْتُ تَمَامَ الْإِمَانِ بِذِكْرِكَ مَعِی اللہ تعالیٰ فرماتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کا کمال اس عمر میں رکھا ہے میری طرح آپ توجہ رکھیں متضبین انتظام کرتے ہیں میں نے ایمان اچھا دل چاہتا ہے کہ ایمان کامل ہو دل چاہتا ہے کہ ایمان پکا ہو ایمان کامل ہو پکا دل چاہتا ہے تو نسخہ میرے آقا نے بیان فرما دیا حضور نے اپنے غلاموں سے فرما دیا تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے پکا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیسے فرمایا میرے رب نے فرمایا جالتو تماما ایمان بِذِكْرِ کامائی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کا کمال اس میں رکھا ہے کہ میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے بِذِكْرِ کامائی بِذِكْرِ کامائی میرے ساتھ تیرا معلوم ہے اللہ اللہ کرنا چاہیے لیکن اللہ ہی اللہ سے ایمان کامل ہے سنیوں کے پیچھے چلو کیونکہ انہوں نے حدیثِ کندسی سنی ہے حدیثِ کندسی سنی ہے اگر پڑھ سکتے ہو تو درے منصور پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو تو شفاہ شریف پڑھ لو پر بیچارے محلومے قسمت آئیں ان کو ایسی کتابیں لیکھنے کا نہ موقع ہے نہ صلاحیت ہے باقی ساری دنیا کے لٹریچر پڑھیں گے لیکن جہاں سرکار کے حسن کے جلبے نظر آئیں گے یہ مادر پدر عمدے ہیں اے کاشنِ نظر آتا اور یہ خدای فیصلہ ہے دیکھتا ہی وہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے تحت اس کا شانِ نظر بہوالہِ تفسیرِ مدھری بہوالہِ تفسیرِ درے منصور اور جگر کوتبِ حدیث شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قْرَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا جب آیتِ کریمہ اور صورت اُتری نے جی تباتی ادا تو ابو لاب کی بیوی کو لوگوں نے کافروں نے جا کے کہا کافر عورتوں نے کہا آج تو تمہارا ستیہ ناسی ہو گیا مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے تو تمہارا نام لے کر کوسا تیرے شاہر قابی اور تیرا بھی جکر کیا اور تو مضمت کی ہے تو کہہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے یہ آیت ایک اشارہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آتا یہ تو کافروں کے لیے ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا ایمان والوں کے لیے تو ان کی کمائی کا حلال ایک روپیہ بھی کام آتا ہے جو ملاد شریف میں سرف ہوتا ہے یہ کہا ہے یہ پھڑکتی یہ پھڑکتی ابرتی ابرتے شولوں کی آگ میں ڈالا جائے گا اکیلا نہیں مم راعتہو اس کی میوی بھی نے کہا ڈوب کے مر جاؤ آج تو مسلمانوں کے نبی نے تیرہ اور تیرے گھرارے کا نام لے کر تمہیں یہ ہنم رسید کر دیا کیونکہ اس بادباق تو کوئی کافر تھی نا اس کو یہ ذوم تھا کہ متی جائی تو ہے متی جائی تو ہے نا وہ نسبی وشتے کی بات پہ نظر اٹک گئی بے ایمانوں کی شدیق اکبر کی نظر نہیں اٹکی فاروق آدم کی نظر نہیں اٹکی نبی پاک کے چشا کی نظر اس وقت تک تو نسب پر رہی جاتا کلمہ نصیب نہیں ہوا تو کہہ دیا کہ میرا متیجہ ہے لیکن جیسے کلمہ نصیب ہوا تو اب کہتا ہے یا رسول اللہ اب کہتا ہے یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے کے لیے ایمان کی بہاروں میں آنا شرط ہے اور جو ابھی داخلی نہیں ہوا وہ یا رسول اللہ کیسے کہے گا وہ تو یہی کہے گا کہ آپ نے یہ ایسا ہی ہے نا لانت اللہ علالقاض بھی آمین تو کسی نے نہیں کہا میں نے کہہ پارلیمان یغرا بول دیا یعنی میں نے جو کہا کہ لانت اللہ علالقاض بھی آپ چپ کر گئے در گئے اور جس نے ووٹ نہیں دیا آپ نے اس پہ تو فتنیں آج تک کتنی لانتیں ڈال دی ہیں حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے اس کی مردی نہ دے یہ کہا میں نے تو قرآن کی آیت کا جمعہ پڑھا فنہ جہل لانت اللہ علالقاض بھی کسی نے آمین نہیں کہا چلو میں کہتا یہ ہوں کہ جب یہ ریپورٹ پہنچینا اس عورت کو وہ پتھر لے کر میرے آقا علیہ السلام پاک و سلام کی پاک ذات کی طرف آئی اور اس نے اتفاہ میری طرف توجہ رکھے لارائے تکبیر لارائے نیسال لارائے نیسال آقا کہ جب وہ عورت آئی امی جمیل جس کا نام ہے جب آئی نہ تو حضور حرم حرم کام آمیں بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اکیلے نہیں ہیں سامے بھی ساتھ ہیں سامے بھی ساتھ ہیں کاری بھی لا جواب ہے تو سامے بھی لا جواب ہے خدا کی قائلات میں کاری بھی وحدہ لا شریک ہے اس کے کرم سے اور سامے بھی غلاموں کی دنیا میں وحدہ لا شریک ہے سنانے والے میرے مصطفیٰ ہیں سننے والے شدیق اکبر ہیں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے ابو بکر شدیق سن رہا ہے وہ بے ایمان عورت پتھر اٹھا کے سیدھا شدیق اکبر کے پاس آئی حضور قرآن شریف بولو میں نے آپ سے تو نہیں کہا پہ آپ بھی پڑھیں میں نے تو تعریف بیان کی ہے نا اگر آپ کا دل مجبور کرے کہ جب سرکار پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی تو یہ تو دوسری بات ہے اللہ کرے ہمارا اس طرح بھی رابطہ ہو جائے ہاں جی تو اس نے دیکھ جو پوشن محرم شریف میں آئی سرکار پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر شدیق سیدھی آئی سرکار اور حضور ذمہ داری سے کہتا ہوں دبی آواز میں نہیں اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں صدیقِ اکبر اور میرے آقا نے تو دبی زبان سے جب نہ پڑھا جب سو کافر شمشیر بکف حضور کے دروازے کے آگے کھڑے ہیں نصیبِ دشمنہ وار کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام تو جب بھی قرآن شریف کی صورتِ جاسی مونچی آواز سے پڑھتی ہو گئے ہیں تو اس بڑھیا اس ہڈیوں کی ایک مشت سے کیا ڈا رہا ہے سرکار مونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں صدیقِ اکبر وہ اور تباہی تباہی بکتی آئی ابو بکر صدیق سے کہنے لگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی این صاحبوکا این صاحبوکا ابو بکر تیرا صاحبی کدھر ہے جین شریف میں بات آتی ہے کوئی غلط ہو تو گریبان آدھر ہے لیکن پیدا نہیں ہوا کو گریبان پکڑے کیونکہ بڑے آقاوں کا لنگر کھایا ہے ہاں جی الحمدللہ میں حکیر ہوں لیکن میرے جو مقتدائان اور پیشبان ہیں وہ حکیر نہیں ہیں وہ کبیر ہیں نہیں کہتی آئینا صاحبوکا ابو بکر تیرا ساتھی کیدھر ہے تو سرین شریف میں بات آئی صدیق اکبر حیران یا رسول اللہ آپ کے حسن کے جلبوں کے کیا انداز ہیں ہجی میرے پاس بیٹھے ہیں میرے پاس بیٹھے ہیں اور مجھے آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں لیکن بے ایمان عورت کو نظر نہیں آتے صدیق اکبر کو نظر آتے ہیں سمیدار ہوں دکھا سکتا ہوں اس آیت کے تحت میں سے تفسیریں پڑھیں جی میرے آقا یہ کہتی ہے تیرا صاحب کہاں آئے میں تو حضور کو یعنی اپنی جذبات میں لیجے صاحب لیجے خدا کی قسم احمد الرضا بریلوی کے مسلق اور غیروں کے مسلق کا اختلاف جائیں سے ہو گیا لگت کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں کیا دیفنس ہے کیا امتیاد ہے امتیاد آج کا نہیں ہے یہ میرے آقا کے دور کا امتیاد ہو گیا سنی دعائی دے رہے ہیں سرکار حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں ہے یا نہیں سنی دعائی دیتے ہیں صدور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں اور غیر باک رہے ہیں کہ حاضر بھی نہیں ناظر بھی نہیں اور یہ آج کا مسئلہ ہے یہ احمد الرضا بریلوی کی بھی داتا ہے قسم پہ خدا ایسا بات نہیں ہے شدی کے اکبر دیکھ رہے ہیں اور بے ایمان عورت بولو اب وہاں درہ تصورات میں پوچھ لو کہ حضور حاضر ہیں یا نہیں ہیں بتائیے ابو بکر صدیق کا جواب کیا ہوگا اور بے ایمان عورت کا جواب کیا ہوگا مجھے تھوڑا سا پتا چل جائے آپ بھی تو کچھ خیرات دیں نا مجھے اگر کوئی پوچھے بتاؤ حضور حاضر ہیں یا نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیا کہیں گے بے وکو کہیں کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے میرے سامنے کون بیٹھا ہے حضور حاضر ہیں ناظر ہیں کیونکہ حضور پڑھ رہے ہیں ابو بکر سن رہے ہیں اور میرے آقا قرآن شریف پڑھ بھی رہے ہیں صدیق اکبر کو دیکھ بھی رہے ہیں اس نے کہا نہیں ہے موجود نہیں ہے اے نا صاحب کا تیرا صاحب کدھر ہے آج میرے جاتا تو میں یہ کرتی وہ کرتی واہی تباہی بکتی چلی گئی صدیق اکبر نے کی میرے آقا آپ تو جلوہ گئے ہیں سلامت ہم ماشاءاللہ آپ کو ہمیشہ عزت و عبروں سے باوقار رکھے لیکن وہ بیمان مجھے پوچھتیا کہ کدھر ہے کہاں گیا یہ راز آج کھلا صدیق اکبر پر ہے یہ آج کھلا ہے کہ خدا چاہے تو حسن مصطفیٰ دکھاتا ہے نہ چاہے تو دکھاتا ہی نہیں اگر بریلوی شہر شاہ کو احمد رضا بریلوی کو قرآن شریف میں حسن سرکات نظر آیا اگر غیروں کو نظر نہیں آیا تو بات صاف ہے حضرت علی بریلوی ابو بکر کے مرید ہیں اور جو نہیں مانتے وہ اس کے پیشے چلنے والے ہیں جتنے بکر انہیں نظر آئے تو کہیں کہ حاضر ہے اب میں تھوڑا سا قرآن شریف کے ترجمے پا بھی بیس کر رہوں ہو جائے مختصر ہے پتا چلے کہ احمد رضا بریلوی کو کیسے نظر آتا ہے یارو کو کیوں نہیں نظر آتا ہے جو سرے ترجمہ لکھا ہے جو سرے تفسیر لکھی ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں جس نے فلاں لکھا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں ضرور بہت کچھ لکھا ہوگا لیکن اسے گھر میں گھر والا نظر نہیں آیا ہے گھر میں گھر والا نظر ایچے ہیں ترخت ہیں چھبزہ دار ہیں ماربل ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ تو بیان کرتے ہیں لیکن جو گھر والا ہے اس کا حسن کیا ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہو الرحمن علم القرآن خلاق الانسان مشہور صورت ہے صورت الرحمن ستائیس ما پارا اللہ کیا فرماتا ہے خلاق الانسان آگئے جناب لنگر لنگو اٹکاس کے میدان میں کوئی دیلی سے بھاگا کوئی سہارنپور سے بھاگا کوئی کہیں سے بھاگا جو میں کیوں آگئے ہیں قرآن کا ترجمہ کریں گے کسی نے مانگا ہی نہیں ہے ترجمہ شروع ہو گیا اچھا چلو کرو بھئی کرو ترجمہ کہتے خلاق الانسان خلاقا ماضی معروف فیل با حائل پاگل کہیں کہ یہ کوئی ہدایت نام ہے یہ کوئی ہدایت نام ہے یہ کوئی شرح و میعت عامل ہے کہ تُو یہ ترقیب نامی بیان کر رہا ہے کیا خلاقا فیل با حائل الانسان مفہود جملہ فیلیہ خبریہ ہوا چلو گھار کو گئے کیا ہو گیا ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا خلاق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترجمہ ہو گیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں درہا انسان کی تفصیر تشریح یا تعریف بھی قرآن شریف سے پوچھ لوں نراض نہ ہونا اگر قرآن کی آئت پڑھ کے پتا چل جائے میری کمدوریوں کو آپ کی کمدوریوں کو تو نراض نہیں ہونا اگر ہو جاؤ گے تو میں ماذب بھی نہیں کرتا قرآن کا بیانہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْ حسنِ اتفاق ہے گلہ منڈی میں بیٹھا ہوں اور گلہ منڈی میں کاروبار ہوتا ہے میں بھی پورے والا جامعے مصد گلہ منڈی کا خادم ہوں اور گلہ منڈی میں یعنی بازاروں میں مارکیٹوں میں پلازہ سینٹروں میں کام کاروبار ہوتا ہے اچھا مجھے یہ فرما دیں کہ کاروبار کرنے والے کس نیجے سے کاروبار کرتے ہیں تاکہ گاٹا پڑھے اوہ مجھے غلطی ہے اور جا مولوی صاحب جا کے پاس دن محق پڑھے مجھے کیا پتا ہم سے پوچھے ہم کام تولتے ہیں تب بھی نوحے کے لئے اے میں کسی کی بات کا طاق کی نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں تو نوحے کے لئے اللہ ہمیں بچائے میں دعا کرتا رب ہمیں بچائے دیکھو کس گرم جوشی سے آمین کہا جس گرم جوشی سے آمین کہا معلوم ہوتا ہے رادہ بھی کچھ اسی قسم کہی یارو آمین کہ دو اگر قبول ہو جائے ہو سکتا ہے ہمارا تول بھی پاک ہو جائے بول بھی پاک ہو جائے خدا کرے ہمیں سچ بولنے کا شعور پیدا ہو اور جنوب القسطہ سے المستقین اللہ فرماتا ہے سیدھی ترازو سے تولہ کرو تاکہ تمہارے دل سیدھے رہیں میرے دوستوں حالاکہ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان الافی خسر اب میں والعصر پہ بیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رہ جائے گی ان الانسان بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے البتہ خسارے انہ تاقید کا حرف ہے مشبہ بالفیر ہے حرف لیکن طاقت میں یہ فیر کو کندہ لگاتا ہے فیر کے جلو برابر نہیں ہے تو ہم جب اس کے ساتھ کندہ ضرور ملاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ حرف جو ہے یہ بڑا کمزور ہے فیر میں بڑا زور ہے اور انہ اگر کے حرف ہے لیکن اس میں زور فیر والا ہے انہ تاقید کا ہوتا ہے اس کی خبر پر لامِ تاقید ہے ان الانسان فی خسر یا لفی خسر لفی خسر ہاں جی انہ کی تاقید ایک اس کی خبر پر لامِ تاقید کی تاقید دو اور جملہ فیلیہ کی جملہ اسمیہ کی تاقید تین اور والعصر کی قسم کی تاقید چار چار قسم و تاقیدوں سے اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے نا ڈہ جانے والی امارت کو بنا کے ممار کہتا ہے کہ یہ میں نے بنای ہے تکلی میں کہتا ہے یہ امارت یوں گری پڑی نظر آتی ہے نا یہ پرسوں میں ہی اس کو مکمل کر کے گیا تھا ایسے کاریگر کو کوئی بلائے گا پاگل کل بنا کے لیے آج ساتھ کے رجی معلوم ہوتا ہے ناکت شہ بنانے والا کامل نہیں ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر خالہ کل انسانہ کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور انسان تو خسارے میں ہے کیا خسارہ اٹھانے والے انسان کو پیدا کر کے رب اپنے کمالے تخلیق کو بیان کرتا ہے ان باریکیوں میں کون اترے انگریز کا ہندو کا فضلہ خار نہیں بان سکتا اس کی حقیقت کو تازدار مدینہ کا منگتہ بیان کرے گا انسان کون خسارے میں اور ہو جائے یہ تاریخ ہو رہی ہے ہماری آپ کی بھی اور میری بھی لیکن ساتھ میں پھر نفع کی بات بھی آگئے اور سنیئے خلق الانسان دعیفا انسان کمزور پیدا کیا جائے کمزور ہونا حسن ہے بتاؤ اچھا نہیں کمزور ہونا عہد ہے تو رب نے عہبی انسان پیدا کر کے فرما دیا میں بہت کامل ہوں کہ میں نے عہبی انسان بڑھایا پتا چلا خلاق الانسان کا ترجمہ کرنے والے کہ انسان کو پیدا کیا خدا کی قسم ہے وہ لفظی ترجمہ تو کارپائے ہوں گے لیکن مداز قرآن کو نہیں سمجھ سکے قرآن کی ترجمہ نہیں کر سکے دیسری آیت ہو جائے انسان انسان حریش پیدا کیا گیا ہے یہ بھی عزت ہے یہ بھی عزت ہے کہ یہ بھی گھسن ہے جلدباز حریش یہ حسن ہے نہیں جلدباز ہونا عہب ہے اور اللہ فرماتا ہے خلاق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا عہبی انسان کو پیدا کر کے رب اپنا تحلیق کا کمال پیش کرتا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں آیات اور بھی ہیں آپ جلگریفتہ بیٹھے ہوں گے کہ لو اس نے تو انسان کے عہب بیان کرنا شروع کر دیئے میں خود انسانوں میں سے ایک بناگار انسان ہوں واللہ میں آپ کی تضحیق نہیں کر رہا قرآن پاک کے الفاظ ہیں میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تو رب نے انسان کی کمزوریاں گنائی ہیں اب خلاق الانسان کا یہ ترجمہ ہو کہ انسان کو پیدا کیا تو پھر تو خدا کو بے عیب کہا جا سکتا نہیں اس نے ایبی انسان بنا کے اپنی تحلیق کے کمال کو بیان کیا ہے امام اہل سنت تیرے مرکد پہ کروڑا سلام آپ کے مرکد آلی پہ کروڑا سلام اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں رب فرماتا ہے مجھے قلم کی قسم ہے رشوت لے کر غلط ججمنٹ کرنے والے کے قلم کی قسم نہیں ہے غلط لسک کر یقین کا حق کھانے والے کی قلم کی قسم نہیں ہے اور اپنے قلم سے گستاخی کرنے والے لکھنے والے کے قلم کی قسم نہیں ہے جس قسم کی اللہ نے جس قلم کی قسم فرمائی ہے وہ احمد رضا بریلوی کا قلم ہے جس کے قلم کے لفظ لفظ میں حسن مصطفیٰ کے جنبے لکھے رہے ہیں روری دنیا یتیم ہے ان کی کہے کہیں کہو ترجمہ نہیں کر پائے قرآن کی ترجمانی میں فیل ہو گئے اگر قلم میرے آتھ میں ہو میں اس میں سے کسی بے وکوف کو پاس مارکس تو کیا دوں امتحانی کمرے میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے کھوتے چرانے والا بی اے کا امتحان کون دے سکتا جی اب گدھے چرانے والے گھاس کاکنے والے کیسے آگیا کہتا کہ میں امی کا انٹرویو دینے آیا باگل کہی کہ امی کے طلب آ کے لیے تو پوری فیشت ہوتی ہے عام بندہ تو نہیں آ سکتا موں دے ان کا قرآن کی ترجمانی اور ترجمہ کرنے والے ظالموں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا کیسے جاتا ہے اور تو جو رابع کر رہے تو بتا دے اس کا اثر ترجمہ کیا ہے میں نہیں جانتا تھا اگر احمد رضا بری ربی بیان نہ کرتا تو کنزل ایمان پڑھو ایمان بچاؤ کیا ترجمہ ہے خلاقل اصل لفظ انسان ہے الانسان نہیں ہے اگر ہوتا خلاقہ انسانم تو پھر کوئی سابی انسان ہو سکتا لیکن یہ ہے خلاقل انسانم یہ ناکرہ نہیں ہے یہ اگر احمد رضا بری ریلوی کا ذکر خیر سننا تھا تو تھوڑی بہتی گریمر پڑھ کے آ جاتے یہ کیا دستور ہوا کہ جو موں میں آیا کہہ دیا جو خیار میں آ لکھ دیا احمد رضا بری ریلوی کے مطلق سننے کے لیے آ گئے ارے یہاں سمندر کی کراسنگ کے لیے تیراکی ضروری ہے شعور ضروری ہے سنیوں گیر پیدا کرو خدا کی قسم احمد رضا بری ریلوی کا ملتی سلامیہ پر احسان ہے جس میں بتا دیا ہے خدا وہ نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کو عبی بنایا ہے نور آئے تک بھی ہے ترجمہ خلق الانسانہ کا انسان پہ الف لام جو داخل ہے نا جی یہ ہے اہدی معرفہ کا الف لام یہ ہے اہدی یہ بولنے والے سے پوچھا پڑے گا کہ اس انسان سے کیا مراد ہے اس انسان سے کیا مراد ہے یہ اہدی کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والے کے ذہن میں جو بات ہے اس سے پوچھو کہ اس انسان سے ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالی سے پوچھو مولا اس انسان سے کیا مراد ہے یہ انسان تو عبی ہے اس کا بول عبی اس کا قول عبی اس کا فیل عبی اس کا فیصل عبی تو تو فرماتا ہے خلاق الانسان انسان کو پیدا کیا ایسے ابھی کو پیدا کر کے تیرا کمال تخلی کیسے ظاہر ہوگا اللہ حوالو اب کلام دالے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سا انسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا امروکا لا امروکا یا رسول اللہ مجھے تیری عمر کی قسم ہے یا رسول اللہ مجھے تیری عمر کی قسم ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلاقت ما خلاق اللہ اللہ عبر عباس ما خلاق اللہ وما ذراء وما براء افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اکثما بحیات ہی کیا ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے حضور سے زیادہ معظم محترم اپنی بارگاہ میں کسی کو بنایا ہی نہیں کیوں سارے انبیاء پہ سلام سارے مقربین پہ سلام سارے ملائکہ پہ سلام لیکن کسی کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی کسی کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی حیاتِ طیبہ کی قسم فرمائی لَأَمْرُكَ یا رسول اللہ مجھے آپ کی اچھا جی یہ جن کو گھاٹا پڑتا ہے وہ بھی تو زندگی میں پڑتا ہے ٹھیک ہے جو کم زور ہوتے ہیں وہ بھی تو زندگی میں ہی کم زور ہوتے ہیں جن سے خطائیں سارے ہوتی ہیں وہ تو زندگی میں ہوتی ہیں تو اب جس زندگی میں جس عمر میں کسی نے بدکاری کی ماد اللہ جس عمر میں کسی نے رشوت کھائی جس عمر میں کسی نے سود کھایا ایسے ایام قسم کے لائق ہیں کیونکہ وہ تو عیب کے وقت ہے عیب کے وقت کی کون قسم کھاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ تیری زندگی کی قسم ہے یا رسول اللہ تیری زندگی کی قسم ہے پتا چلا ہینے جنبہ گریے ظاہرہ سے لے کر مدار پرنبار میں جانے تک مصطفیٰ کا ہر سانس بے عیب ہے ہر آنسانس اسی لئے حضرت اللہ بریل بھی فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں نقص تو کیا ہوگا میرے آقا میں نقص کا گمان بھی نہیں ہے سنیوں کی مسجدیں سلامت رہیں کیونکہ یہاں ہم بستر بندوں کو داخل ہونے نہیں دیتے کیونکہ بستر جو گندے ہوتے ہیں بستر بھی گندے بستر و وارے بھی بولتے نہیں ہیں جب احمد رضا بریل بھی کا نام لینا کو آسان ہے پہلے غلط کو غلط کہنا پڑے گا گستاخ کو گستاخ کہنا پڑے گا چور کو چور کہنا پڑے گا پھر امام اہل سنت کا نام لے سکتے ہو اور وہ اکیلا اتنا عظیم طاقتور ہے جس نے پوری دنیا کے گستاخوں کا خام ٹھوکے مقابلہ کیا غلط کو غلط کہا اندے کو اندہ کہا گندے کو گندہ کہا اور بتایا کہ یہ حضور کی ذات میں عیم کی بات کرے وہ بھی امام ہے اب ترجمہ تو بتا دے خلاق الانسانہ کا ترجمہ کیا ہے حالی حضرت فرماتے ہیں یہ علف لام جو ہے اہدی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے خلاق الانسان حضرت رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا اب دنیا کو چلنج کرو دکھاؤ سرکار کی پاک زندگی میں کہاں عیب ہے قسم کھاچے کہتا ہوں قرآن میں جتنے بھی انسان کے عیب ذکر کیے ہیں حضور اہر اس عیب سے پاک جو شخص ان آیات سے دلیل لے کر میرے آقا کی ذات میں عیب ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ لیسا بے مؤمنم ولا مسلم اس کے پلے سب کچھ ہوگا مگر ایمان نہیں ہے پھر کتنے بھی انسان میں عیب ہیں وہ مجھ میں ہیں تجھ میں ہیں اوروں میں ہیں اور میری سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُزَكِّهِمْ میرا محبوب تو انہیں پاک کرنے کے لیے تشریف آئے حضور عیبی نہیں ہے ہم پیدا ہوئے عیبی ہم دنیا میں رہے عیبی اور عیب میں مار جاتے اگر مدینے کا تاجدار تشریف نہ لاتا عیبوں میں مار جاتے ہمیں اس لیے میرا مبارک کی خوشیاں ہیں کہ ہم عالود دائے اسیاں تھے پاک کرنے والے تشریف لے آئے ہم گمرہی میں غرق تھے ہمیں نکال کر سہر مراد پر لانے والا تشریف لے آیا ہم عمدے تھے ہمیں وہ بینائی دینے والا آگیا جس نجس بینائی نے ہمیں خدا پاک کی مار وقت کا نور عطا فرمائے خوشیاں ہوں یا نہ ہوں خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا علیہ السلام تو معلوم ہوا کہ امام اہل سنت کو حضور کا حسن نظر آیا اور غیروں کو نظر ہے یہ کوئی بات ہے علماء بیٹھے ہیں سید صاحب بیٹھے ہیں حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں مقتضا ہے رہنماء ہے کوئی کہتے مجھے تو شبیر شاہ صاحب نظر نہیں آرہے خلیر رومان شاہ صاحب نظر نہیں آرہے آپ کیا کہیں گے بولو ڈرتے ہیں جو کام صحیح ترجمہ نہیں بتا سکتی میں اس پر اثمات کیا کروں بھئی صحیح صادقان بیٹھے ہیں جو کہہ کے ہیں ہی نہیں بیٹھے ہی نہیں ہیں اندہ ہے نا یار اندہ ہے نا تو پھر میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جنہیں قرآن میں جمار مصطفیٰ نظر نہیں آئے وہ اندہ نہیں ہے وہ بے ایمان ہے وہ بے ایمان ہے آنکھیں موجود ہیں مگر بے ایمان ہے کیوں؟ قرآن شریف نے فرمایا اور اجازت یہ کہ اکمن عزقی بھی ریاق کا آپ تو الحمدللہ سلامت سلامت رہیں باقرامت رہیں وہ بے ایمان مجھ سے پوچھتی ہے اے انہیں صاحبوں کا تیرا ساتھی کے لئے یہ اشارہ اور بھی ہو جائے ہا بے ایمان ہے منکر لیکن اتنی بات تو اس نے بھی مان لی کہ حضور صدیق اکبر کے صاحب ہیں صدیق اکبر کے ساتھی ہیں ٹھیک ہے؟ اب جسے کلمہ پڑھنے کے دعوے کے باوجود ابو بکر کے حضور علیہ السلام کی صحبت و صحابیوں سے اختلاف نہ دناتا ہے تو پھر آپ کیا نتیجہ نکالیں گے یہ آپ نکالیں میں نہیں پوچھتا میں نہیں پوچھتا امیل ہے کہ آپ کا دن خیصلہ کرے گا کہ نہیں کرے گا کر گیا تو ٹھیک ہا نہیں تو جڑ گو چلو پتہ لگ گیا پتہ لگ گیا کہ آپ کو سمجھا گی ہے وہ غیر ہے لیکن صاحب تو وہ بھی کہ گئی اینہ صاحب وہ کا تیرا صاحب کہاں ہے میرے آقا یہ تو ایسی بات کریں آپ نظری نہیں آتے